السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے ایکسرسائز 3.1 یہ ہے جیسکس لازز کی ماتھمیٹک چپٹر نہیں ہے لاز آف انٹیجرز اور اس کا ہم کریں گے آج کی ویڈیو میں قوشن نبر 3, 4, 5, 6 & 7 کریں گے آج کی ویڈیو ہم اس ایکسرسائز کو کمپلیٹ کر دیں گے اور اسے جو پچھلے قوشن سے پہلے کروا چکے اس کا لنک میں دیسکرپشن میں دے دوں گے آپ ہاں سے دیکھ لیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چانل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بل آکھن گلاس میں پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیوان والی ویڈیو کے بارے میں پتا چل سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں کوشن نبر 3 ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے ہم نے اسیسییٹیو لاؤ ایڈیشن جو ہے اس کو ہم نے پروف کرنا ہے اور ان نمبرز کو لے کے ٹھیک ہے اب جو میرے پاس ہے پروپرٹیز آف ریل نمبر دیسٹریبیوٹیو پروپرٹی آجاتی ہے جو ساری پروپرٹیز ہیں یہ میں نے اس میں کروائی بھی ہیں پہلے سے اس کی جو ویڈیو اس کا جو لنک ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے اسے دیکھ لی جائے گا ڈیٹیل میں ابھی میں آپ کو بتا جاتی ہوں کہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے اسیسییٹیو پروپرٹی آف ایڈیشن ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ اگر ہمارے پاس 3 نمبرز ہیں ٹھیک ہے اور تینوں کیا belongs کرتے ہیں ہمارے پاس ریال نمبر سے ٹھیک ہے اسے سے بی آن سی بلانگ ریال نمبر پلس سی ٹھیک ہے ا پلس سی اس ایکول السٹو ا پلس ب پلس سٹی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے اسیسییٹیو را آف اسیسییٹیو لوتنو ایڈیشن ٹھیک ہے اسیسییٹیو را آف ایڈیشن ہے اور اس میں ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ جو تینوں ہیں A, B and C یہ کس سے بلونگ کرتے ہیں یہ سائن کو کہتے ہیں بلونگ بلونگس ٹو یہ جو R ہے اس کا مطلب ہے ریال نمبر تو یہ جو انٹیجرز ہیں یہ بھی کس میں آ جاتے ہیں ریال نمبرز میں ہی آ جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہو گیا اسیسییٹیو لاؤ اب اس میں ہمارے پاس فرسٹ ویلیو اے کی ہوتی ہے سیکنڈ ویلیو بی ہوتی ہے تھرڈ ویلیو سی کی ہوتی ہے تو میں یہاں پہ لکھ لیتے ہوں solution اور میں یہاں پہ لکھ لیتے ہوں کہ میں پاس A کیا ہے لکھ لیتے ہی let A is equal to 17 B is equal to minus 21 and C is equal to 25 ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو کر لیتے ہیں یہاں پہ تو میں پاس کیا ہے A plus B plus C is equal to A plus B plus C اس کو substitute کر دیتے ہیں پہلے کیا ہمارے پاس ہے بریکٹ میں ہے A plus B یعنی کے 17 plus minus کیا ہو جائے گا plus minus 21 بریکٹ کلوز پلس C کیا ہے میرے پاس 25 اس سائٹ پہ میرے پاس کیا A باہر ہے اور پلس بریکٹ میں میرے پاس کیا ہے B یعنی کے minus 21 plus 25 اور ایک جگہ میں نے اس کی value لکھنی تھی میں نے گلتی سے A لکھ دیا 17 ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس ہو جائے گا 17 minus 21 plus 25 is equal to 17 اور minus 21 plus 25 میرے پاس کیا ہو جائے گا یہاں پر plus 4 اور 17 minus 21 کیا ہو جائے گا میرے پاس minus 4 تو minus 4 plus 25 is equal to 17 میں 4 کو add کریں تو کیا ہوتے 21 اور 25 پہ سے 4 کو minus کریں تو بھی کیا ہوتے 21 تو 21 equal to 21 proved ٹھیک ہے تو ہمارے پاس proved ہو گیا یہاں پہ associative law of addition ٹھیک ہے تو ہم نے verify کر دیا اس کو آپ کرتے ہیں ہم next اس کا question next question ہمارے پاس ہے if the sum of two integers is minus 107 one of them is minus 49 find the other وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ دو integers ہیں ان کا sum کس کے equal ہے ہمارے پاس minus 107 کے equal ہے اگر ایک اس میں سے minus 49 ہے تو آپ دوسرے کو find out کریں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے کہ ہم ایک تو ہمیں پتا ہے نا first integer ہمارے پاس کیا ہے first integer ہمارے پاس ہے solution لکھ دیتے ہیں first integer ہمارے پاس ہے minus 49 اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں کہ let the other integer is equal to x تو جو چیز ہمیں نہیں بتا ہوتی ہم اس جگہ کیا لکھ دیتے ہیں x لکھ دیتے ہیں اب انہیں یہاں پہ لکھا ہے کہ the sum of two integers is minus 107 انہیں کہ اگر ان کا sum minus 107 ہے تو ہم کیا کریں گے ان دونوں کو add کر کے equal to کس کے لکھ دیتے ہیں equal لکھ دیتے ہیں ہم اسے minus 107 کے لکھ ہمیشہ جو چیز ہمیں نہیں چاہیے ہوتی نا value اگر ہمارے پاس equation ہے کوئی تو ہمیں equation میں کوئی چیز نہیں چاہیے ہوتی تو ہم اسی value کو both side پہ کیا کر دیتے ہیں ہم اسے subtract کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر مطلب کہ already اس کے ساتھ minus sign ہے تو both side پہ add کریں گے اور اگر اس کے ساتھ plus کا sign ہے تو both side سے ہم subtract کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں minus sign ہے اس جیسے ہم both side پہ کیا کر رہے ہیں add کر رہے ہیں تو minus 107 plus 49 یہاں سے minus 49 plus 49 cancel out یعنی x is equal to minus 107 میں جب ہم add کریں 49 plus minus ہم ہم minus کر لیتے ہیں 107 میں 49 تو یہ ہو جائے گا 10 اور یہ بچ جائے گا 9 اور یہ ہو جائے گا 17 تو جب ہم 17 میں سے 9 کو minus کریں گے تو پیچھے میں پاس کیا بچے گا 8 اور 9 میں سے 4 گے پیچھے بچے 5 58 لیکن بڑی ویلو کے ساتھ انٹیجر is minus 58 ٹھیک تو یہ آگیا میرے پاس اس آنسر ہم نے دوسرا انٹیجر ہے اس کو find out کر لی ہے ٹھیک یہاں پہ ہمارے پاس اس کا question number 4 جو ہے وہ complete solve ہو گیا اب ہمارے پاس اس کا next question ہے جو کے ہمارے پاس ہے question 5 ہے verify the commutative property of addition for 39 and minus 51 commutative property جو ہے اس کو بھی میں نے complete سمجھایا بھائے اپنی ویڈیو میں اس کا link description میں پھر سے بتا رہی ہوں آپ دیکھ لی جی گا commutative property ہمارے پاس یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم کوئی دو real numbers لیتے ہیں تو اگر جب ہم ان کو add کرتے ہیں تو بے شک ہم انہیں a plus b کریں یا b plus a کریں ہمارے پاس answer کیا آئے گا same ہی آئے گا ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پہ لکھ بھی دیتے ہیں کہ for all a and b belongs to real number جتنے بھی مطلب کہ ہم کوئی بھی values لے real number جب ہم انہیں add کریں گے تو ہمارے پاس answer کیا آئے گا ایک real number ہی آئے گا ٹھیک ہے اور بے شک ہم انہیں لکھ دیں a plus b یا b plus a answer same آئے گا بے شک میں لکھ دوں a plus b is equal to b plus a a plus b کرنے پہ بھی real number solution اور ہم یہاں پہ apply کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا property ہے commutative property a plus b is equal to b plus a ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس a ہے is equal to 39 and b is equal to minus 51 ٹھیک ہے یہ میں نے جسٹ آپ کو سمجھانے کے لئے لکھا تھا اب یہاں پہ substitute کر دیتے ہیں a کی جگہ ہم لکھ دیتے ہیں 39 اور b کی جگہ ہم لکھ دیتے ہیں minus 51 اور یہاں پہ b کی جگہ لکھ دیتے ہیں minus 51 اور a کی جگہ ہم لکھ دیتے ہیں 39 plus minus کیا ہوتا ہے minus 39 minus 51 is equal to minus 51 plus 39 minus ہم 51 میں سے ہی کرنا ہے 51 میں سے ہم minus کر لیتے ہیں 39 کو یہ کیا ہو جگہ میں پاس 11 11 میں سے 9 گئے پیچھے 2 4 میں سے 3 گئے پیچھے 1 تو میں پاس 12 آگیا لیکن بڑی value کے ساتھ گا minus 12 minus 12 is equal to minus 12 proved ھیک ہم نے کیا کر دیا کمتی کو proof کر لیا ہے ٹھیک جی تو ویسے اس کی جو ڈیٹیل میں نے پراپرٹی کو سمجھایا وہ میری ویڈیو ہے پراپرٹیز آف ریال نمبر اسکا لنک میں دیسکرپشن میں دے دوں کے جس آپ ساری پراپرٹیز کو دیکھ لیجیے گا وہ آپ کے آگے بھی کام آئیں گی نیکس ہے جی question number six ہے the difference between two integers is 48 one of them is 14 find the other وہ کہ رہے ہیں کہ دو integers ہیں ان کا جو difference ہے نا وہ ہمارے پاس کیا ہے 48 ہے اور کہ اگر ایک integer بیچ ہمارے پاس ہے تو میں ہاں پہ لکھ دیتے ہوں if one integer if one integer is equal to 14 یہ پہ لکھ دیتے ہے let the other is equal to کہ ہمارے پاس x جو چیز نہیں پتا ہوتی اس کو ہم کیا لیٹ کر لیتے اس کو ہم لیٹ کر لیتے x اور ہمارے پاس condition کیا given یعنی کہ subtract کر لیتے ڈیفرنس between two integers is 48 one of them is 14 ایک اگر 14 ہے دوسرا find out کر بتائیں ڈیفرنس ہے ہم یہاں پہ کر دیتے x minus 14 is equal to 48 ٹھیک by the condition میں پہ لکھ بھی دیتی ہوں میں نے condition کے فالو کر کی by condition کہ میرے پاس کیا x minus 14 is equal to 48 اب مجھے یہاں پہ minus 14 نہیں چاہیے کیونکہ مجھے x کی value چاہیے تو میں یہاں پہ کیا کر دوں کی بہت سائیڈ پہ 14 کو ایڈ کر دوں گی کیونکہ مجھے یہاں سے 14 کو ختم کرنا ہے تو یہ دونوں تو cancels x is equal to 14 میں 48 کو add کریں تو 8 9 10 11 12 2 1 carry 4 5 6 میں پاس کیا اس کا آنسر آگیا 62 تو یہاں پہ لکھ دیتی ہوں کہ the other integer is 62 ٹھیک تو یہ آگیا میں پاس اس کا آنسر اور یہاں پہ ہم نے آنسر کو بھی solve کر لیا بھی ایک سایس کا last question ہمارے پاس رہے گیا اور وہ ہے question number 7 question number 7 ہمارے پاس ہے کہ two orange trains ہیں left Samnabhad station at same time one travel 14 km towards Ali town while the other travel 10 km towards Dera Gujra in the opposite direction find the total distance between between went to Samnabhad station same time one traveled 14 km towards Ali town and another traveled 10 km towards Dera Gujra in the opposite direction they said total distance between both trains from opposite direction we find out so two things are going total distance find out this is Samnabhad station and one went here and it was 14 km in opposite direction and was 10 km right okay so now if we have one train one one train and one train is we find distance them what will come between these distance traveled towards Ali town distance traveled towards Ali town is equal to 14 km and we write distance traveled towards long 10 km okay so one train is 14 km and the other is will distance is equal to 14 plus 10 which is equal to 24 km so we write this the both trains traveled 21 km okay so the distance between both trains is distance between both trains is 21 km or both trains travel 21 km so this was today's video which is exercise 3.1 question number 3 4 5 6 7 if this is helpful then like subscribe and press the bell icon so you can continue to subscribe and my second channel which is the link in the description and remember allah peace